ہم اے بعد تو پتا ہے کہ گانداری نے 101 بچوں کو جنم دیا تھا جس میں سو لڑکے تھے اور ایک لڑکی پر یومنلی 101 بچوں کو جنم دینا ملکل بھی پوسیبل نہیں ہے اور اگر گانداری ایک سال میں ایک بچے کو بھی جنم دیتی تو ان کو 101 سال لگ جاتے سارے کورپس پیدا کرنے اور ہم اے بعد بھی جانتے ہیں کہ سارے کورپس اولموسٹ سی میچ کے تھے اور اس کے پیچھے کی سائنس یہ ہے کہ گانداری نے 101 بچوں کو جنم نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے انڈیولوپڈ فیٹس کو جنم دیا تھا پھر اس کے بعد ریشی وید ویاس نے آکے اس فیٹس کو 101 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ بولنا غلط نہیں ہوگا کہ پہلے کے ریشی سائنٹیسٹ ہوتے تھے اس کے بعد ریشی وید ویاس نے ان سارے فیٹس کو ایک الگ سیپریٹ انکیوبیٹر میں رکھ دیا اور ان سارے انکیوبیٹر کو ایک سٹین ٹیمپریچر کے لیے سیٹ کرا گیا اور اگر بولا جائے تو پورو پرفیکٹ ایک جامپل ہے کلوننگ تھا جہاں پر آپ ایک سٹیم سیل سے ایک نیا فیٹس بنا سکتے ہو کیونکہ سٹیم سیل کو کسی بھی طرح کے سیلس میں کنورٹ کرا جا سکتے